سورة الانعام کی آیت نمبر ایک سو گیارہ سورة الانعام کا چودھمہ رکو اور آچھے پارے کا پہلا رکو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور اگر ہم ان کی طرف رشتے اتارتے وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ اور ان سے مردے باتے کرتے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلَ اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے اِلَّا عَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مَگر یہ کہ اللہ چاہتا وَلَاكِنَّ أَكْسَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اور لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں حضرت علامہ شیخ ابن جریر علی رحمہ کا قول ہے یہ آیت ان کفارِ قریش کے بارے میں نازل ہوئی جو مذاق اڑایا کرتے تھے اور استہزا کے لیے مذاق اڑانے کے لیے مختلف قسم کے مطالبے کرتے تھے سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے مردوں کو اٹھا لائیے جو ہمارے مردے قبروں میں ہیں ان کو زندہ کریں ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ جو فرماتے ہیں یہ حق ہے یا نہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جو شرک کرتا ہے وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوگا تو ہمارے مردوں نے ساری زندگی شرک کیا تو انہیں زندہ کریں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور فرشتے دکھائیے ہمیں جو آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیں آپ ہمارے سامنے اللہ کو لے کر آئیں اور اللہ یہ فرمائے کہ میں نے ان کو بھیجا ہے تو ہم مانیں گے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اور اگر بے شک ہم نازل کرتے ان کی طرف فرشتے ملائکہ فرشتے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ مَوْتَ مَوْتَ مَنِمْ مُرْدِ اور شقی اور بدبخت ہیں اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہ اللہ چاہتا اس کی مشیط جو ہوتی ہے وہی ہوتا ہے جو اس کے علم میں اہل سعادت ہیں وہ ایمان سے مشرف ہوتے ہیں یعنی جو سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے سعادت لکھی ہوئی ہوتی ہے وہی ایمان لاتے ہیں وَلَكِنَّا أَكْثَرَهُمْ يَجْحَلُونَ ہا لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہیں وہ نشانیاں بلکہ اس سے زیادہ دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں نشانی دکھانا اسے فائدہ دیتا ہے جس پر حق واضح نہ ہوا ہو اور جس شخص پر حق واضح ہو گیا اور وہ زد کی وجہ سے نہیں مانتا پھر اسے کوئی نشانی دکھانے کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرابہ موجزہ ہزاروں موجزات آپ نے ظاہر کیے قرآن مجید فقہ الحمید کی ہزاروں آیتیں ہیں اور ہر آیت موجزہ ہے سورج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے واپس پلٹ گیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے جانوروں نے کلام کیا کنکریاں کلمہ پڑھنے لگیں ان کے اشارے پر درخ چل کر آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کیسے موجزات دکھائے لیکن پھر بھی جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا وہ ایمان نہ لائے اللہ تعالی ہمیں اہل سعادت میں سے بنائے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے وَقَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنات میں سے شیطان وَقَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَا ہم نے بنائے لِكُلِّ نَبِيِّن ہر نبی کے لیے عدوًّا دشمن شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ ایسے دشمن جو شیاطین ہیں انسانوں میں سے اور جنات میں سے یہاں پر یہ فرمایا گیا شیاطین الْإِنسِ وَالْجِنِّ یعنی شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں جو سرکش جنات ہیں وہ شیاطین ہیں اور انسانوں میں جو سرکش انسان ہیں وہ شیاطین ہیں جو گمراہ ہیں بد دین ہیں بد مذہب ہیں بد عقیدہ ہیں کافر ہیں مشرک ہیں یہودی عیسائی ہندو یہ سارے انسانی شیطان ہیں جو دین کی راست سے روکنے والے ہیں دین کو اقصان پہنچانے والے ہیں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں وہ انسانی شیطان ہیں یوحی بعدہم الہ بعدن کہ ان میں ایک دوسرے پر خفیات ڈالتا ہے بناوٹ کی بات بناوٹ کی بات سے مراد ہے وسوسے فریب کی باتیں جس سے لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں غرورہ دھوکہ دینے کے لیے ولو شاہ ربک ما فعلوہم اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے محنت پر صابر رہنے سے ظاہر ہو جائے کہ یہ ثواب پانے والا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شیعاتین ہلاک کر دیے جاتے اور یہ بہکا ہی نہ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا انتحان لیا اور نیک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو حق پر قائم رہتے ہیں اور کسی کے بہکانے سے بہکانے میں آتے نہیں فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو اللہ انہیں بدلہ دے گا زلیل رسوہ کرے گا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ کی مدد فرمائے گا وَلِتَسْغَوْا اِلَيْهِ اَفْذَتُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور اس لیے کہ اس بناوٹ کی بات کی طرف ان کے دل جھکیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں بناوٹ کی باتیں ڈالتے ہیں اس سے ان لوگوں کے دل جھک جاتے ہیں مائل ہو جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے جس طرح آج ہمارے معاشرے میں انسانی شیطان کبھی جدد کا نام لے کر دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہم آپ کو موڈرن بنانا چاہتے ہیں یہ پردہ تو دکیانوسی سوچ ہے اتنی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے یہ تو مولیوں کا بنائے دین ہے پورے قرآن میں کئی پردے کا ذکر ہی نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں حالکہ قرآن پاک اور آدیس طیبہ میں جگہ جگہ پردے کا حکم دیا گیا ولی یاد دور تاکہ اسے پسند کریں وہ لوگ پسند کریں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ایسے وسوسوں کو شیطانی باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں ولی یقترفو ماہم مقترفون اور اس لیے تاکہ وہ گناہ کمائیں جو انہیں گناہ کمانا ہے تو مومن شیطانی باتیں سن کر اور ایمان پر مضبوط ہو جاتا ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ایسی باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں خوب گناہ کماتے ہیں اور خوب ان کے دل ایسی باتوں کی طرح مائل ہوتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حاصل کریں